دوسری بات ہم بھی ملک تو ہمارا بہت پیارا ہے اور عظیم الشان ملک ہے ہمارا بڑی ہی ذرخیز ایمان و مادہ کے اعتبار سے یہ سرزمین ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے اور بلا شبہ یہ جملہ اس کے لئے بہت شاندار ہے کہ یہ نعمتِ خداداد ہے ہمارے لئے لیکن افسوس اور صد افسوس کہ ابتدائے آغازِ پاکستان سے ہی ہم ایسے لوگوں کے نرغے میں رہے ایسے لوگوں کی حکمرانیاں ہم پر تسلسل سے آتی رہیں ملک کا پتہ نہیں کوئی وفادار آیا ہو کہہ سکتے ہیں اسلام کا وفادار کوئی نہیں آیا اسلام اور دین کی وفاداری کے خوبصورت جذبات کسی سے ایسے صادر نہیں ہوئے اور کسی درجے میں آپ کسی کو ایزے جرنیل نہیں کہہ رہا ایزے حکمران اگر کہہ دوں تو وہ جنرلزیاو الحق تھا یا اللہ نے کوئی بھٹو سے نیکی کرا لی تھی آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا ایک کرب غم پریشانی ذہنی ڈپریشن حقیقی یا مسنوعی کا شکار ضرور ہے ہے کرونا وائرس یا نہیں ہے کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں ہے لیکن وہ اس کے دل میں ایک احتیاط ضرور ہے خیال ضرور آتا ہے یار کچھ ہو نہ جائے پوری دنیا متاثر ہے اور ملکوں نے ان احوال میں جنگیں بند کر دیں لڑائیاں بند کر دیں اپنے دشمنوں سے لڑنا بند کر دیا ہے مارکیٹیں بند ہو گئی ہیں بزاروں کی چہل پہل رک گئی ہے یعنی زندگی کا ایک جو پر رونک پیہ چل رہا تھا وہ پوری دنیا میں متاثر ہے متاثر ہے کہ نہیں ہے پوری دنیا میں متاثر ہے ہمارے ملک میں متاثر ہے اور طور سجدہ گاہیں متاثر ہیں قرآن گاہیں متاثر ہیں جہاں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں لگتی تھی وہ جگہ اداس ہیں اہل ایمان اداس ہیں بے تکلوفی سے مسجدوں میں نجا پا رہے اپنے عبادات نسر انجام دے پا رہے اور پھر اوپر سے رمضان المبارک بھی آ گیا کہ یہ تو ویسے ایک قلب و دماغ کی اکسوی کا مہینہ ہے بڑے سے بڑا الجا ہوا بندہ بھی کہتا ہے یار رمضان آ گیا چند دن مجھے اللہ کے ساتھ لو لگانے دو کچھ اللہ کو منانے دو کچھ مجھے عمل کرنے دو کچھ آج کل میں نے نیکی کرنی ہے نیکی کرے نہ کرے کوشش ہوتی ہے یار گناہوں سے تو کچھ بچتا رہوں ان احوال میں ہمارے ملک پاکستان کی حکومت نے اہل ایمان کے ایمان کو ایک زہریلہ انجیکشن لگا دی خبر سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا پر پھیل گئی ہے یہ پرسوں چوتھ سے اوپن ہوئی ہے کہ ہمارے ملک اور اسلام کے دشمن جن کو میں نہیں کہہ رہا علامہ اقوال نے آج سے اسی سال پہلے کہہ دیا تھا یہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں اور انیس سو چوہتر میں پھر اس قادیانی طبقے کو پاکستان کے آئین میں گھٹو دور میں کافر قرار دے دیا گیا تھا اور یہ ایسا طبقہ ہے کہ جنہوں نے آج تک پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کیا یہ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ کہے میں مسلمان ہوں اور قرآن کو نہیں مانتا اور کوئی بندہ کہے میں پاکستانی ہوں لیکن پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا جس طرح ایسے شخص کو آپ نام نہاد مسلمان کیا غدار کہہ دیں گے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور آئین اسلام کو تسلیم نہ کرے اسی طرح وہ شخص دیغت دار ہے ملک اور وطن کا دشمن ہے جو کہے میں پاکستانی ہوں لیکن پاکستان کے آئین کو میں تسلیم نہیں کرتا پاکستان کے قانون کو میں تسلیم نہیں کرتا یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے آج تک اپنے آپ کو پاکستان کے آئین نے ان کو کافر اور غیر مسلم کہا ہے اور یہ ہمیشہ اپنے آپ کا تعارف دنیا میں مسلم ہونے کا نہیں کراتے بلکہ مسلم چیمپین کا تعارف کراتے ہیں دنیا میں جا کر اپنے آپ کو مسلمانوں کا صحیح ترجمان بتاتے ہیں میرے محترم بزرگو دوستو بھائیو حادثہ یہ ہوا ہے ہمارے ملک میں ایک قومی اقلیتی کمیشن بنا ہے اس قومی اقلیتی کمیشن میں ان قادیانیوں کو بازابتہ رکنیت دے دی گئی ہے اور یہ پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے اور یہ اس سنجیدہ انداز سے کہ عام آدمی تو کہے گا پاکستان کا آئین اور قانون ان کو غیر مسلم کہتا ہے غیر مسلم اقلیت ہیں اور انہوں نے بھی تو اقلیتی قومی کمیشن کا ان کو رکن بنایا ہے تو آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے یاد رکھئے اس کمیشن کے رکن ہندو بھی ہیں اس کمیشن کے رکن ہمارے ملک میں رہنے والے سکھ بھی ہیں اس کمیشن کے رکن ہمارے ملک میں رہنے والے عیسائی بھی ہیں بودیسٹ بھی ہیں دیگر مذہب کے لوگ بھی ہیں لیکن ان کے اس کمیشن کے رکن ہونے پر پاکستان کی عوام کو پاکستان کے سنجیدہ طبقے کو پاکستان کے علماء کو اعتراض اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہندو اپنے آپ کو ہندو کہہ رہا ہے عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہہ رہا ہے سکھ اپنے آپ کو سکھ کہہ رہا ہے بودست اپنے آپ کو بودست کہہ رہا ہے اور وہ اس کمیشن کا رکن ہے جس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے اور ان کو اس اقلیتی کمیشن کا رکن تو بنایا گیا لیکن یہ اپنے آپ کو کافر قادیانی نہیں کہہ رہے ہیں یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں دھانس اور دھاند لیے ہے اور چور راستہ ان کے لیے یہ فرام کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ہندووں کو اپنے عبادت خانے بنانے کی اجازت ہے کھلم کھلا یہاں رہنے کی اجازت ہے چونکہ اقلیتی امور میں بھی یہاں کچھ ازادی ہوا کرتی ہے سکھوں کو اپنے گردوارے بنانے کی اجازت ہے ان کو اپنے عبادت کرنے کی رسومات ادا کرنے کی کھلم کھلا اجازت ہے جہاں وہ چاہیں وہ ملک کے شہری ہیں اور اقلیتی اصول اور قوانین اور آئین کے مطابق اپنے گردوارے بنا سکتے ہیں اپنی عبادتیں سر انجام دے سکتے ہیں یہ وہ ننکانہ صاحب میں ان کی روزانہ عبادت ہو رہی ہے آئے دن ان کے وہاں فنکشن ہو رہے ہیں دنیا سے لوگ آ رہے ہیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے نہ پاکستانیوں کو اعتراض ہے نہ مسلمانوں کو اعتراض ہے عیسائیوں کے گرجہ گر ہیں ہمارے ملتان میں ہیں خانے وال میں ہیں پورے ملک میں ہیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس لیے اعتراض نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں غیر مسلم ہیں کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں اس لیے کسی کو اعتراض نہیں ان کو اس غیر مسلم اقلیتی کمیشن کا رکن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ چور راستے سے ان کو جو آئین پاکستان کے دشمن ہیں آئین پاکستان کے مخالف ہیں ان کو اسی نوعیت کی ازادی دی جا رہی ہے جس طرح ہندووں کو اجازت ہے جس طرح سکھوں کو اجازت ہے جس طرح اس ملک میں عیسائیوں کو اجازت ہے گویا اس کمیشن کا رکل بن جانے کے بعد وہ اپنی اس اتھارٹی کو ملک کا قانون نہ مانتے ہوئے اس ملک کے سارے مفادات حاصل کریں گے اور پھر ستم یہ ہے کہ قادیانیوں کو ایک مستقل مذہب کے طور پر اس کمیشن کی رکنیت سے ماننا اور تسلیم کرنا پڑے گا گوھر کریں آپ تو حقیقت میں اس عمل سے گویا یہ اقلیتی کمیشن جو بنا ہے ایک قانون بن رہا ہے اور اس قانونی دائرہ کار میں ایسے لوگوں کو رکنیت دی جا رہی ہے جو خود قانون شکن لوگ ہیں بھائی ایک بندہ آپ کے ملک کا قانون مانتا ہی نہیں آپ اس کو پھر ایک قانونی دائرہ کار میں لارہے ہیں پورا ملک اس وقت کرب کا شکار ہو گیا ہے عامی سے عامی آدمی نماز نہ پڑے روزہ نہ رکھے حج نہ کرے زکاة نہ دے ترابی نہ پڑے لیکن حضور آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی جب باری آتی ہے وہاں اپنا وار خطا نہیں کرتا وہاں اپنی حد تک جتنا احتجاج کر سکتا ہے وہ کرتا ہے یہ سوشل میڈیا پر یہ انکرز یہ فلاں اور فلاں سب چک چک کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے یہ ملک کے آئین کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے یہ اسلام کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور پاکستانی مسلمان حکومت کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں آپ اس بات میں ساری قوم کے ساتھ متفق ہیں کے نہیں ہیں جو جو متفق ہیں ہاتھ کھڑے کریں اس فیصلے کو پاکستانی عوام پاکستان کے مسلمان پاکستان کے تمام شعبہ آئے زندگی کے لوگ اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں جس طرح زلت اور خجالت کے ساتھ آتف میاقادیانی کو آتے ہی اقتصادی کمیٹی کا رکن بنایا تھا پھر عوامی اور اہل ایمان اور اہل اسلام کے احتجاج سے اس فیصلے کو واپس لیا تھا اس فیصلے کو بھی آپ واپس لیں گے اور آپ کو واپس لینا پڑے گا یہ ملک قادیانی سٹیٹ نہیں یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے اسلام کے نام پر بنا ہے اور کچھ اس کا بچے نہ بچے اسلام بچے گا اس ملک کا اور یاد رکھو جب تک اس ملک کا اسلام بچتا رہے گا تب تک اس ملک کا مسلمان بچتا رہے گا جب تک اس ملک کا مسلمان بچتا رہے گا اس ملک کے ذرات بچتے رہے گے اس کے صوبے بچتے رہے گے اس کی سرزمین بچتی رہے گی اس کے درو دیوار محفوظ رہے گے اس ملک کی بقا کا تعلق اسلام سے وابستا ہے اس ملک کا اسلام بچے گا اس ملک کا مسلمان بچے گا اس ملک کا مسلمان بچے گا اس ملک کے زمین و آسمان پھر بچیں گے اللہ تعالی ہم سب کو ان کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دیں کہ کیسے وقت میں ان کو کیا سوجی ہے وہ جیسے کسی بندے کو کوئی مالی خولیا ہو جاتا ہے نا مالی خولیا وہ موقع محل کی ریایت کے بغیر ایک ہی بات اور ایک ہی دھن میں لگا ہوا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے غیروں کی غیروں کو نوازنے کا غیروں کے اجنڈوں کو پورا کرنے کا ہمارے حکمرانوں کو کوئی مالی خولیا ہوا ہوا ہے فوبیا مالی فوبیا ہوا ہوا ہے یعنی کمالے کوئی دن تو دیکھتے ہیں بندہ کوئی ماحول تو دیکھتے ہیں کوئی صورتحال تو دیکھتے ہیں کس حال میں انہوں نے ایسا انجیکشن لگایا پاکستانی عوام کو پاکستان کے اسلامیان کو مسلمانان پاکستان کو کہ اس وقت ہر مسلمان کا دل دکھی ہے اور اپنی حد تک پر امن جہاں تک ہم احتجاج کر سکتے ہیں وہ احتجاج بھی ہم کرتے رہیں گے اور پاکستان اور حکومت پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے رہیں گے اپنے اس ناجائز خلاف آئین فیصلے کو واپس لے جب تک وہ لوگ اپنی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کر لیتے ہم واقعی غیر مسلم لوگ ہیں اور دنیا میں اپنا تعارف غیر مسلم کے طور پر نہیں کروا لیتے اس وقت تک ان کو کسی اور قانون کے تحفظ سے کھلوں کھلا دندنانے کی پاکستان کے مسلمان اجازت نہیں دیں گے سب قیدوں نہیں دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو کئی سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب احباب سنتے پڑھنے پھر ہم